اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نابر اور اللہ سے درو بلا شبہ اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ یقیناً جو لوگ ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں یہی منوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوے کے لیے جان چکے ہیں ان کے لیے بغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے سورت الحجرات کی ابتدائی تین آیات کا پرجمہ کیا گیا اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر اس سورہ کریمہ میں بہت سارے اخلاق اور آداب کی تعلیم فرمائی کچھ وہ آداب ہیں کہ جن کا تعلق اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ وہ آداب ہے کہ جن کا تعلق آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھی اللہ تعالی نے یہ عدب بھی سکلایا ہے کہ ایک فاسق شخص کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کس قسم کا ہمنا چاہئے یہاں جو آیات اب یہ ہیں آپ کے سامنے پڑی گئے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ پڑو اور تقدموں کی بنیاد پر یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ آگے مت کرو تو نہ خود آگے ہونا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو آگے کرنا ہے اب آگے کرنے کا مطلب کیا ہوگا تو فیصلہ کرنا ہے کوئی تو فیصلہ کرنے کے لئے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھے بغیر اپنا فیصلہ کیا جائے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی علماء سے تفسیر آئی کہ انہوں نے کہا تپولو خلاف کتاب و سنب آگے بڑھنے کا مطلب نہیں بڑھنے کا مطلب کیا ہے کتاب و سنب کے خلاف بات رکھ تو بات آگئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی ہے اللہ کی وہ پھر اپنی رائے اپنی بات نہیں رکھیں اگر رکھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو آگے کر رہے ہیں تو جس طرح اپنی بات نہیں رکھنی ہے اسی طرح دوسروں کی بات بھی آگے نہیں کرنی ہے فیصلہ کس کا چلے گا اللہ کا فیصلہ کس کا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مخالفت نہیں کرنی ہے مخالفت یہ شکل تو واضح شکل یہ ہے کہ فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا جائے کہا کہ ممکن لیمؤمنی و لا مؤمنت اذا قض اللہ و رسولہ امرہ این یکون لہم الخیارت من امرہ کسی مومن مرد کے لیے مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اللہ رسول صلی اللہ کی طرف سے پھر ان کے معاملات میں ان کو کچھ اختیار رہے ہیں نا سرندر کرنینا فیصلہ آ گیا تو بس مان لینا تو بات ثابت ہے نہیں کریں گی یعنی کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنے کی شکل یہ بھی ہے کہ ثابت نہیں یہ ہم ثابت کرتے ہیں یعنی جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا رہے ہیں تو یہ بھی آگے بڑھنے کی شکل ہے اور یہ بھی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے کہ شرق کی مضمت نبی اکرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعہ و لالت و کل ضلالت کل محدثت ہر نئی جیس کیا ہر بدعہ اور ہر بدعہ گمراہی اور ہر براہی جہنم ملے جانے والے تو نئی جیس پیدا کرنا بھی دین میں یہ بھی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے اللہ نے کہا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے کرو تو اصل جیس تقوی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کے لئے آدمی تیار ہوگا اور اس کو الڈ کر کہیں گے کہ جو آگے بڑھنے کی کوئش کر رہا اس کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ وہ تقوی کا کرو رہا مرتبے دعوے دار ہو لیکن وہ متقی نہیں ہے کہا اللہ نے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ اِنَّ اللَّهُ سُننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے نہ کھلی بات چھپی ہے نہ چھپی بات چھپی ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو عمری طور پر ظاہر ہو چکی ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے کہ جنہوں نے ابھی عملی قالب اختیار نہیں کیسا کچھ جانتا ہے تو سوچ لوگے ہونے والا آگے بڑھنے کی سوچنا بھی ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریبت ہو جائے اللہ نے آگے فرمایا پھر بطور خاص پھر ایمان کے ذریعے سے خطار کرتے ہیں یہ مطلب آنے کے لئے کہ یہ ایمان کا تقابہ ہے اپنی آوازوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اونچی نہیں کرو اونچی تو آپ کی مجلس ہے مجلس میں بیٹھے ہو تو یہاں آواز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو جائے یہ نہ یہ عدد کے احترام کے اور توقیر کے خلاف ہے آواز پس کرنی چاہیے شہر نوزور کے طور پر صحیح بخاری میں نوایت آئیے ابن عبی ملعی کا کہتے ہیں کہ طریب تھا کہ تو بزرگ اور بہتر لوگ ہلاک ہو جائے کون ابو بکر عمر رضی اللہ بنو تلیم کے لوگ آئے تو ان کا سردار بنانا ہے سیدنا ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرہ بن حابس کو ان کا سردار بنایا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور کا نام لیا رابی قید دیکھے جس شخص کا نام لیا تھا نام یاد نہیں رہے گا تو دوسرے شخص کا نام عمر نے لیا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ آپ ہر مسئلے میں میری مقالفت کرتے ہیں ہر مسئلے تو کہتے ہیں میں آپ کی مقالفت نہیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں ہوئی آپس باتوں کے دوران آواز بلند ہوگئے موجی ہوگئے موجی آدھی ہوگا کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز بلند نہیں ہونی شاہی تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں رابی کہ اس کے بعد اس کی دنہ عمر رضی اللہ تعالی عن کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتے تو اتنی دھیمی آواز پس آواز میں کہتے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا کہ عمر اور آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کتنی آواز پس کر لے اس کو یاد رکھا آگے اللہ تعالی sickness نے ایک بات کہی ہے تو یہ واقعہ ہے مطلب کیا ہے آواز پس کر لے علماء لکھتے ہیں کہ نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجی آواز نہیں کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اوجی آواز سے گفتگو نہیں کرنی ہے آپ کے بات کیا ہے تو آپ کی حدیث بیان کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطلق گفتگو ہو تو ایسی مجلسوں میں بھی اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے اور اسی آواز کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے اور کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے نا یہ بھی اونچی آواز کرنے کی ایک شکل ہے تاکہ کرو گے ایسا تو پھر بھرنا پڑے گا کیا بھرنا ہے اللہ نے آگے کہا اگر دیسری بات یہ کہ اور آپ اس میں جس طرح اونچی آواز سے باتیں کر لیتے ہیں تو پکار لیتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا اس طرح سے اور نائی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا کفتگو کرنا دونوں نہیں ہونا چاہیے پکارنا بھی نہیں ہونا چاہیے اونچی آواز ہے کیسے تو آپس میں نام لے کر پکارتے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا یہاں بھی شانے لذول ہے کہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے اور کہنے لگے پکار پکار گیا محمد تو پکارتے پکارتے تو کہا کہ آپس میں جیسے پکارتے وہ ایسا نہیں پکارما تو ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے یہاں نبی کا جو مقام ہے وہ کیا ہے تو نبی نے خود اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کو اس طرح نہیں پکارا قرآن کریم نے کہیں بھی یا محمد کہہ کہ نہیں پکارا یا یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمد یا ایوہ المدددر اس طرح کے انفاظ کے ساتھ صفات کی بنیاد پر پکارا نام لے کر نہیں پکارا تو یہ مقام اللہ تعالی نے دیا ہے تو ایسے اور ویسے کا کیا معاملہ ہے لیکن یہ وارے نے لکھا کہ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہے نا اور یہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں کیا ہے تشریف لاتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی چراغہ ہو جانا چاہیے ہیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں اس لیے پھیر جاتے ہیں اور پھر پکارا کرتے ہیں پکارتے ہیں کس طرح تو عقیدہ ایک طرف یہ رکھا جاتا ہے جو عقید کی یہ دراصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تشریف لائے ہیں اور پھر چیف و بکارکتی کہ انداز اختیار کے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو یہ کیا بات تو پہلی بات ہوئی کہ پہلی بات غلط ہے اور پھر یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے انہیں اگر سوچ بھی لے تب بھی غلط ہے نبی قام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز ہو جی نہیں ہونی چاہیے پکارنا اور پھر پکارتے ہیں بھی کیسے تو یا محمد سے پکارتے ہیں لو اور اسرار اس حد تک ہے کہ یا اللہ اور یا محمد لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ طریقہ اللہ نے بھی نہیں اپنا ہے اس طرح سے اپنی نبی کو مقاتب اللہ تعالی نے بھی نہیں کیا یہ عدب کے یا رسول اللہ یا ایوہا رسول یا ایوہا نبی اس طرح سے خطاب کیا اللہ تعالی نے اللہ نے کہا کہ ایسا کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارا عمل بھی چڑھا جائے اور ان کو پتا بھی نہیں شدے اور ہم کہتے ہیں کہ بات بات ہے بالکل کہ یہ اہل ایمان سے بات کہی جا رہی ہے تو ایمان والوں کا عمل بھی اقراب ہو جائے گا منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ ان کو تو بلکل واضح ہے کہ ان کا کوئی عمل ہے ہی نہیں اس بس سے کہ یا نہیں کریں آداب اپنائیں یا نہیں اپنائیں کوئی مصرحی نہیں ان کو یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہا علماء نے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں تو دوسرے اعمال کو بھی غارت کر دیتے ہیں تو انہی عملوں میں سے یہ عمل بھی ہے عدب کو ملہوز رکھنا ہے اور میں نے یہ بات کہی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عدب ملہوز رکھنا ہے ہنچی آواز نہیں کرنے اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حضور میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لئے آزمان لیا تو جو آواز پس رکھ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تقویہ ہے اور جو پس نہیں رکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں تقویہ نہیں ہے تو کن کے دلوں میں تقویہ ہے کن کو تو نمونہ ایک ہمارے سامنے آگیا حضرت عمر فارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت اتری تو آواز اتنی پس ہو گئی کہ پوچھنا پڑھ رہا ہے کیا کہا کیا کہا دورانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ایک نمونہ تو یہ ہے ایک دوسرا نمونہ مسلط احمد میں روایت آئی کہ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب جیسے شاعر تھے ناصر میں تھابد اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ علیہ وسلم کے خاص خطیب تھے تو بنو دمیم کے لوگ آئے اس موقع پر پی انہیں خطاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے گھر میں جا کر بھیڑ گئے کہا کہ میری آواز بلند ہوتی ہے اس لیے میں اب تو جہنمیوں میں سے ہوں جاؤں گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت آنی رہی ہے کئی دنوں سے دیکھنی رہی ہے کیا بات ہے تو لوگ گئے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں تمہیں کہا کہ میں تو جہنمی ہوں جہنمی ہوں میری آواز بلند ہوئی ہے اب ابن کتیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریر انہوں نے کیا تھا بنو تمیم کی آواز کے موقع پر تو کہا کہ میری آواز بلند ہو رہی تھی اب تو میں گیا میرے اعمال اکارت چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی تو کہا کہ کہہ دو کہ وہ جہنمی نہیں ہے جنتی ہے بشارب جنتی ہے کہتے ہیں رابی کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمہ قداب سے جو جنگ ہوئی نا تو دیکھا کہ کپڑا جو پہند رکھا وہ کفن والا ہے ثابت بن قیس اور خسمو جو لگا رکھی وہ خسمو ہے جو کفن میں لگائی جاتی ہے کہا کہ لوگوں تمہارے طور طریقے بدل گئے ہیں تم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے ہو یعنی بعد انہوں نے بھی دکھا رہا پھر آگے بڑھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوگے ثابت بن قیس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی اس کی ایک ظاہری علامت ظاہروں کی واقعی جہنم جنتی تھی برحال ہمارے کی جو بات ہے وہ کیا رکم آیا اللہ کا تو اس کا اثر قبول کرنا چاہیے اور اثر قبول کرنا یہ تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اللہ نے کہا کہ جن کے پاس یہ عدب ہے نا وہ تقویٰ بانے ہیں جن کے پاس عدب تھا عمر کے پاس قضی اللہ ہوا ہے جن کے پاس عدب ظاہر ہوا طابد بن قیس کے پاس صرف انہی کے پاس نہیں بلکہ سارے صحابہ اکرام نظر اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس یہ عدب تھا عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت بھی ہوتی تھی تو پروہ بن مسرود نے کہا کہ اس طرح سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا لرہ بھی حرکت کریں گے ہو جائے گا یہ پوزیشن ہے بالکل یہ سارے صحابہ اکرام نظر اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے محبت کرنی چاہیے اس بنیاد پر وہ محبت کے حسین ہیں اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں اس کام لینے کی تو فیدن کو بھائیں آمین و آفرود آبان علیہ مجمعین